سال دو ہزار چودہ میں آئی فلم برڈ مین نے بہت سے آسکرز کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے ایوارڈ جیتے ہیں فلم اپنی یونیک کونٹینٹ کے ساتھ ساتھ اپنی اینڈنگ کے لیے بھی بے مثال ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی اینڈنگ ہی اصل میں اس کی ٹوٹل سٹوری ہے تو گلت نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اینڈنگ اتنی عجیب ہے کہ ہر دیکھنے والا اس میں سے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ریزلٹ نکال سکتا ہے بلکہ ڈائریکٹر ایلہینڈرو گوزیلس کے مطابق اس فلم کے اتنے ہی اینڈز ہیں جتنی ٹھیٹھر یعنی سینما خال میں سیٹیں یعنی ہر دیکھنے والا اس کا اپنا ریزلٹ نکال سکتا ہے اس فلم میں مائیکل کیٹی نے جس طرح اپنی لائف میں سپر ہیرو یعنی پیٹ مین کا کردار نبھایا ہے اس فلم میں بھی وہ ایک ایکٹر کا کردار نبھا رہا ہے اور اس میں وہ سپر ہیرو برڈ مین کے نام سے فلموں میں کام کرتا ہے مگر اب وہ سپر ہیرو بن بن کے تھک چکا ہے اور دنیا کے سامنے بہت کو ایک بہتر ایکٹر ثابت کرنا چاہتا ہے ویسے بھی وہ پوڑا ہو چکا ہے اور وہ لوگوں کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ سپر ہیرو کے علاوہ بھی جینمن ایکٹنگ کر سکتا ہے مگر اسے بہت زیادہ محالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ اس کی اپنی بیٹی ایما سٹون بھی اس سے ہوش نہیں تھی کیونکہ سب لوگوں کی طرح وہ بھی چاہتی تھی کہ کیٹن دوبارہ اپنی سے سپر ہیرو فلمیں کرے اور یہ ایکٹنگ کا بھوت دل سے نکال دے اس کے ساتھ ساتھ اس کا حت کا دماغ بھی اس کی محالفت کرتا رہتا ہے کہ وہ یہ ایکٹنگ ویکٹنگ کا چکر چھوڑے اور دوبارہ برڈ مین کے کریکٹر کرے اور اسی ویسے کیٹن خود کو بھری طرح کنفیوز پاتا ہے مگر پھر بھی وہ ریمنٹ کارورڈ کی ایک چھوڑ سٹوری what would talk about when would talk about love کی یعنی ہم پیار کے متعلق کیا بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کو لے کر ایک ڈراما بنانا چاہتا ہے اور اس ڈرامی کا رائٹر پروڈیوسر اور ایکٹر وہ خود ہی ہے اور اسی ڈرامے کو لے کر یہ فلم آگے چلتی ہے تو اس بارے میں ہم بات کریں گے اور اینڈ میں اس فلم کی کچھ اینڈنگز کے بارے میں بھی ایکسپلین کریں گے کہ آخر اس کی ممکنہ اینڈنگ کیا ہو سکتی ہے تو فلم کی طرف چلتے ہیں مگر اس سے پہلے ایک ریمائنڈر کہ اگر ایکسپلینیشن اچھی لگے تو لائی شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا فلم کا سٹارٹ ویکن تھومسن سے ہوتا ہے اور وہ ایک ہالی ووڈ ایکٹر ہے اور اس نے اپنے ایکٹنگ کیریئر میں برڈ مین کا رول کیا تھا اور اس نے اس سیریز کی تین موویز میں کام کیا تھا اور اسی وجہ سے ہر وقت اس کے دماغ میں برڈ مین ہی رہتا ہے اور وہ اکثر ہی اس برڈ مین کریکٹر سے باتیں کرتا رہتا ہے فلم کے پہلے سین میں ہی ریگن ہمیں ہوا میں لیویٹیٹ کرتا نظر آتا ہے اور اس سین سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم کوئی سپر ہیرو مووی ہے لیکن اصل میں ریگن کے ایکٹنگ کیریئر میں برڈ مین کے بعد کوئی بھی مووی نہیں چلی اس لیے وہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہے اور وہ مووی میں اکثر ہی کسی اور کے ساتھ باتیں کرتا نظر آتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ برڈ مین ہی ہے اور یہ برڈ مین اصل میں اس کی سیکرٹ پرسنیلٹی یا ایگو ہے اور اب ریگن آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے اس لیے وہ لوگوں کو اپنی ایکٹنگ سکل سے انسپائر کرنا چاہتا ہے کیونکہ بہت عرصے سے اس کا کوئی کام نہ چلنے سے لوگ آہستہ آہستہ اسے بھولتے جا رہے ہیں مووی میں ہمیں کئی ایسے سین بھی نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر سپر پاورز کی فیلنگ آتی ہے مگر یہ سب ریگن کے الوجنز ہیں کیونکہ برڈ مین کے بعد وہ ہوت کوئی ایسا حیال کرتا تھا کہ جیسے اس کے پاس کوئی سپر پاور ہے اور اب ریگن ایک دفعہ پھر لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے ایک ڈراما بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پلے کا ایکٹر ڈریکٹر اور رائٹر ریگن ہی ہے لیکن ریگن کا ایگو یعنی برڈ مین اسے مسلسل ہانٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ اسے بار بار کہتا ہے کہ یہ ٹھٹھر ویٹھر اس کے لیے نہیں بلکہ وہ تو سینما کی سلور سکرین کے لیے بنا ہے لیکن ریگن اس کے باوجود پلے کرنا چاہتا ہے اور جب وہ پلے کی ریہلسر کرنے کے لیے جاتا ہے تو ساتھ میری ہیلسر کرتے ایک ایکٹر جس کا نام رالف تھا اس پر اچالک اوپر سے سرچ لائٹ گرتی ہے اور یہ سب ریگن نے اپنی سپر پاور کی مدد سے کیا تھا لیکن یہ بھی ریگن کا ایک الویجن ہی تھا کیونکہ جس وقت وہ اوپر دیکھ رہا تھا تو اصل میں وہ اپنے پلین کے مطابق اس پر لائٹ گرانے والا تھا اور لائٹ گرا کر وہ ایسا محسوس کر رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنی سپر پاور کی مدد سے اس پر لائٹ گرائی ہے اصل میں یہ ریگن کو رالف کی ایکٹنگ پسند نہیں تھی اس لیے وہ اس کی جگہ کسی اور کو رکھنا چاہتا تھا لیکن جیک جو ریگن کا پروڈیوسر اور ایک اچھا دوست ہے وہ ریگن کو سمجھاتا ہے کہ اب پلے میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اس لیے ہمیں رالف کو لے کر ہی کام چلانا پڑے گا لیکن جس وقت جیک اور ریگن بات کر رہے تھے تو وہیں لیزلی آ جاتی ہے اور وہ انہوں نے بتاتی ہے کہ اس کا بوائی فرنڈ مائک ایک بہت اچھا ایکٹر ہے اور وہ اسے ایک بار موقع دے کر دیکھیں اس کے بعد ریگن مائک سے ملتا ہے لیکن مائک ایک اچھا ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایگو میں کسی طرح بھی ریگن سے کم نہیں تھا اور ریگن اس کی ایکٹنگ سکلز دیکھ کر ہش ہو جاتا ہے اس کے بعد ریگن اسے اپنی بیٹی سیم سے ملاتا ہے جو ریگن کے ساتھ ہی کاسٹوم ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ بھی ہے اس کے بعد ریگن مائک کو لے کر ایک دفعہ دوبارہ ریہیسٹ شروع کرتا ہے لیکن مائک ایکٹنگ کے اندر ہر چیز ریل چاہتا تھا جیسے کہ اگر وہاں پر گن موجود ہے تو مائک کو اصل گن چاہیے تھی اور اگر سین میں ڈرنک ہے تو مائک کو اصل ڈرنک ہی چاہیے تھی اس کی جگہ پانی نہیں اس لیے وہ ریہیسٹ کے درمیان ہی ریگن سے لر پرتا ہے کیونکہ ریگن نے اسے ڈرنک کی جگہ پانی دیا تھا اور اس بات کو لے کر دونوں میں شدید تقرار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ریگن ایک دفعہ دوبارہ جیک کو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا لیکن جیک ایک دفعہ دوبارہ ریگن کو سمجھاتا ہے کہ پلے ہونے میں اب کچھ ہی وقت باقی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مائک ایک بہت اچھا ایکٹر بھی ہے اس لیے اب ہمیں اسی سے کام چلانا ہوگا اس کے بعد ریگن ایک بار میں جاتا ہے جہاں اسے مائک بھی ملتا ہے اور وہ وہاں پلے کو لے کر کافی باتیں کرتے ہیں اور اسی بار میں انہیں ایک کرٹک بھی ملتی ہے جو کہ فلمز اور پلیز کو ریٹ کرتی تھی مائک اس کرٹک کو کہتا ہے کہ کل وہ ان کے پلے کو دیکھنے ضرور آئے اس کے بعد ریگن اپنی بیٹی سیم کو دیکھنے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سیم نے ایک دفعہ دوبارہ ڈرگز کا استعمال کیا ہے جسے لے کر وہ سیم پر بھڑک اٹھتا ہے اور اس کے جواب میں سیم بھی ریگن کو بہت کچھ سناتی ہے کیونکہ سیم کا حیال تھا کہ یہ پلے ریگن کو لے ڈوبے گا اس کے ساتھ ہی وہ اسے اس بات کا تانہ بھی دیتی ہے کہ برڈ مین مووی ایک کامک سے کافی ہے اس وجہ سے ریگن کبھی بھی ایک اچھا ایکٹر نہیں بن سکتا اور اس بات کو لے کر دولوں میں شدید بحث ہوتی ہے اس کے بعد کہانی میں ایک دفعہ پھر مائک آتا ہے جو اپنی ایکٹنگ کو ریال بنانے کے لیے ہمیشہ ریال چیزیں کرنا پسند کرتا ہے اور اسی لیے وہ ریہرسٹ کے درمیان لیزلی سے ریال میں لف سین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بارے میں بعد میں اس کا کہنا تھا کہ وہ تو صرف ایکٹنگ کر رہا ہے مگر اس کی ایسی ایکٹنگ دیکھ کر سب ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور ریہرسٹ کے بعد مائک ایک دفعہ پھر ریگن کے پاس آتا ہے اور وہ اسے نقلی گن واپس کر کے کہتا ہے کہ آرڈینس اس گن کو فورا نہیں پہچان جائیں گی اس لیے اسے اس کی نسبت ایک بہتر اور اصلی گن اسے دینی چاہیے اگلے سین میں ریگن ایک نیوز پیپر دیکھتا ہے جس میں ریگن کے پلے کے بارے میں لکھا تھا اور ریگن پڑتا ہے کہ جو جو باتیں اس نے بھروسہ کر کے مائک کو بتائی تھی مائک نے وہ تمام باتیں اپنے انٹرویو میں بتا دی تھی یہ دیکھ کر ریگن ایک دفعہ دوبارہ مائک کے پاس جا کر اس سے لڑنے لگتا ہے اور اس کے بعد ریگن اپنے کمرے میں آ کر تمام چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگتا ہے مگر ایک دفعہ پھر جیک آ کر اسے سمجھاتا ہے اگلے سین میں ریگن کو پلے کے لیے ریڈی ہوتے دکھایا جاتا ہے اور وہیں لیزلی آ جاتی ہے جو مائک کو اس پلے کے لیے ریکمنٹ کرنے پر افسوس کا اظہار کرتی ہے لیکن ریگن اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مائک کے ساتھ ہی اس پلے کو اینڈ تک چلانے کی کوشش کرے گا اس کے بعد ریگن سموک کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے لیکن اسی وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے باہر اپنے آپ کو ہی لوگ کر لیا ہے لیکن بہرحال جیسے تیسے کر کے ریگن بینہ کپرو کے ہی پریویو پر پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر وہ اس پریویو کو ہتم کرتا ہے اور پریویو کے بعد سیم ریگن کو کہتی ہے کہ یہ پلے کافی اچھا رہا اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرح اچھا ہی جائے اس کے بعد ریگن ایک دفعہ دوبارہ بار میں جاتا ہے وہاں ریگن ایک دفعہ دوبارہ اسی کریٹک سے ملتا ہے اور ریگن اسی کریٹک کو ایک دفعہ دوبارہ اپنے پلے میں آنے کے لیے کہتا ہے لیکن یہ کریٹک ریگن کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی اس لیے وہ ریگن کو کہتی ہے کہ یہ پلے بہت گھٹیا ہے اور وہ اسے دیکھے بغیر ہی اسے ریٹ کر دے گی اس کے بعد ریگن پوری رات شراب پیتا رہتا ہے اور صبح بھی اسے باہر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ایک بوتل پکڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اب ریگن ٹھیٹھر کی طرف آ رہا تھا لیکن آج ہی ریگن کا فائنل پلے تھا اور ٹھیٹھر کے اس طرف جاتے ہوئے ریگن کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پرڈ مین بھی چل رہا ہے جو ریگن کو بار بار ٹھیٹھر چھوڑ کر فلم کی طرف واپس جانے کے لیے کہہ رہا تھا اور اس کے بعد ہمیں مووی میں کچھ ایکشن نظر آتا ہے لیکن یہ بھی ریگن کا ہلوسینیشن ہی تھا اور اگلے سین میں ریگن کو ارتے ہوئے ٹھیٹھر کی طرف جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور ریگن ارتا ہوا ٹھیٹھر کے باہر لینڈ کرتا ہے اور اگلے ہی سین میں ہمیں ایک ٹیکسی ڈرائیور ٹھیٹھر کی طرف بھاگتا ہوا پیسے مانگتا نظر آتا ہے جس سے ہم انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اڑنے والا سین بھی ریگن کا ہلوسینیشن ہی تھا اور اصل میں وہ ٹیکسی پر ہی ٹھیٹھر آیا تھا اب ریگن پلے کے لیے تیار ہو رہا تھا جہاں وہ ایک گن پکرے ہوئے تھا لیکن اس دفعہ یہ کوئی نقلی گن نہیں تھی بلکہ بلکہ اصلی گن تھی کیونکہ اب تک کے کریٹکس کے مطابق مائک اس پلے میں بہت اچھا کریکٹر کر رہا تھا جبکہ ریگن کو اتنے پوزیٹیو ریویوز نہیں مل رہے تھے اس لیے ریگن بھی اب اس پلے میں اصلیت کا رنگ بھرنے کے لیے ایک اصلی گن لائیا تھا اور آخر کار ریگن کے سین شروع ہو جاتی ہیں اور آخر کار ایک سین ایسا آتا ہے جہاں کریکٹر کو ہوت کو مارنا تھا اور ریگن ایکٹنگ کے جنون میں وہاں پر اصلی گن سے ہوت کو شوٹ کر لیتا ہے اور اتنی نیچرل ایکٹنگ دیکھ کر وہاں مجود تمام آڈینس تالیاں بھی جانے لگتی ہے اور وہاں مجود ہر ایک کو وہ پلے بہت پسند آتا ہے اس کے ساتھ ہی وہاں وہ کریٹک بھی آئی تھی جو شو ہتم ہونے پر سب سے پہلے اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اسے دیکھ کر ابھی تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسے پلے اچھا لگا یا بڑا اس کے بعد اگلے سین میں ریگن ہمیں ہوسپٹل میں نظر آتا ہے جہاں اس کے تمام چہرے کی سرجری ہوئی تھی لیکن وہ اس گن شوٹ سے بچ کیا تھا لیکن اس کی وجہ سے اس کا نارک اور مو تھوڑا حراب ہو گیا تھا اور پٹیوں میں لپٹا ریگن تھوڑا تھوڑا برڈ مین کی طرح ہی نظر آتا ہے اور وہیں جیک آ کر ریگن کو بتاتا ہے کہ یہ پلے ہٹ ہو چکا ہے اور اس کریٹک نے بھی اس پلے کو بہت اچھی ریٹنگ دی ہے اور سب ہی نے تمہاری ایکٹنگ کی بھی تعریف کی ہے اور ریگن یہ سن کر بہت ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ریگن واش روم میں جا کر اپنی پٹی اتارتا ہے اور وہ چھیشے میں دیکھتا ہے کہ وہ ہٹ کو ہی نہیں پہچان پا رہا اور اسی وقت ہمیں ایک دفعہ دوبارہ اس کے ساتھ برڈ مین نظر آتا ہے اور اسے دیکھ کر ریگن اسے گوڈ بائی کہتا ہے اور یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ریگن شاید اس لیے اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہا تھا کیونکہ اب برڈ مین اس کی زندگی سے جا رہا تھا اور لوگ اسے برڈ مین کی جگہ اس کی ایکٹنگ سکلز کی وجہ سے پہچان سکتے ہیں اس کے بعد ریگن جب اپنے روم میں واپس آتا ہے تو اسے کھرکی کے باہر کچھ برڈ ارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ریگن خوش ہوتا ہے اور وہ کھرکی سے باہر نکل کر ان برڈ کو دیکھنے لگتا ہے اور اس وقت وہ سمائل کر رہا تھا اور اگلے سین میں سیم اس روم میں آتی ہے جو کہ ریگن کو دیکھنے آئی تھی مگر اسے ریگن کہیں نظر نہیں آتا اور اسی وقت اس کی نظر کھلی ہوئی کھرکی پر پڑتی ہے اور وہ کھرکی کے پاس جا کر پہلے نیچے دیکھتی ہے اور اس کے بعد وہ اوپر دیکھ کر سمائل کرتی ہے اور یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے اور یہی یہ حیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آخر اینڈ میں ہوا کیا تو اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز ہیں جن میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پہلی تھیوری یہ ہے کہ اب ریگن کو جو حاصل کرنا تھا اس نے وہ حاصل کر لیا مگر اس کے باوجود برڈ مین اس کے دماغ سے نہیں گیا اس لیے آخری سین میں جب اس نے برڈز کو اڑتا دیکھا تو اس نے خود کو بھی ان برڈز کی طرح سمجھا اور وہ اڑنے کے لیے کھرکی سے کود گیا جس کی بیعہ سے اس کی جان چلی گئی اور سیم شاید اس لیے سمائل کرتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کا باپ ہر چیز سے فری ہو چکا ہے ایک دوسری تھیوری کے مطابق یہ تمام اینڈنگ پلے کا ہٹ ہونا چیک کا آ کر اسے بتانا اور کرٹک کا پوزیٹیو ریویو سب کچھ ریگن کا دیتھ ڈریم تھا یعنی ریگن مرتے ہوئے جن حیالات کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ سب وہ تھے اور اصل میں ریگن اس گن شوٹ سے نہیں بچ سکا تھا اور چونکہ وہ اپنے ڈرامے کا اینڈ اسی طرح چاہتا تھا اسی لیے دیتھ ڈریم میں بھی اسے ایسا ہی نظر آیا تو آپ کا اس بارے میں کیا حیال ہے کہ ریگن نے ایسا کیوں کیا اس بارے میں کمنٹس میں اپنے حیالات کا اظہار ضرور کی دئے گا ٹیک کیئر